اسلام علیکم نظر چوہان نیو جرسی سے حاضر یہاں بہت خوبصورت آج کل سمہ ہے موسم بہار کی ہر طرف آمد آمد گرین درختوں پہ پھول اور کمپلیں سبس اور آج میں پیچھے ایک نرسری کا ایکزیبیشن ٹیلپس کا دیکھ رہا تھا what a beautiful land USA has and a very very clean environment and thanks to the founding fathers for establishing some beautiful sound systems which are running this country کو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں US کے ruling elite خاص طور پر deep state جو ہے وہ اتنی ہی بدماش ہے جتنی پاکستانی ہے اسی کا کردار تھا یہ پاکستان بنانا اور ابھی تک پاکستان میں جو فراڈ خانے چل رہے ہیں اور ایک نیا دنگل جو بائیڈن کے افغانستان میں گلت کی وجہ سے شروع ہو جائے گا کو کہ ٹرمپ کے ساتھ یہ امید تھی کہ یہ معاملات ختم ہو جائیں گے but very unfortunate overseas پاکستانیوں کو بہت تشویش ہے پاکستان کے معاملات کے بارے میں ایک میں نے خط مارچ دوزار اٹھارہ میں لکھا تھا چیف چسٹس اور پاکستان تب ساکب نصار تھے اور آرمی چیف چینل باجوا کو جس میں میں نے بہت یہ چیز کا کہا تھا کہ ہمیں اب جو ہے ہمیں چاہیے کہ پیسے اتصاف جس میں ہم بڑے ویک جا رہے ہیں تو میں نے انہیں سیجیسٹ کیا تھا کہ ایسے کرتے ہیں کہ دس بیروکریٹ سے شروع کر دیتے ہیں میں ان سے اربون ڈالر نکلوا دوں گا وہ خط بڑا واتس ایپ پہ بھی سیکلیٹ ہوا اس کو کسی نے اپنے مقاصد کے لیے بھی یوز کرنے کی کوشش کی دس کی لسٹ کو پندرہ کر دیا پانچ پولیٹیشن اپنی مرضی کے ایڈ کر دیئے اور اس میں کچھ تو وہ خط بار بار ای میل پہ چھے سے مہینے بعد سال بعد سیکلیٹ ہوتا رہا جب بھی پاکستان میں کوئی کرائسز بہت ڈیپ ہوتا ہے آج کل پھر وہ خط ای میل پہ سیکلیٹ ہو رہا ہے اور اس کے رسپونس میں مجھے ای میلز کچھ لوگوں کی آئی ہیں یا امریکہ سے ایک ایک سامی آفیسر اور برطانیہ سے لندن سے کوئی ڈاکٹر صادق ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بڑی کلمزی سی انگریزی میں لکھا ہوا ہے امریکہ سے جو ایک سامی مہین ہے اس نے کہا لیکن یہ سنے گا کون کرے گا کون اور ڈاکٹر صادق نے کہا کہ اس کے پاس ہے کس سے بھی اچھا پلین ہے بابا مسئلہ نہ پلین کا ہے مسئلہ تو صرف وہ امریکہ والے دوست کی بات کہ یہ سنے گا کون سنا ہے کسی نے یہ کورٹرز تک پہنچا جانا باجوہ تک پہنچا چیز جیسے ساکب نصار میرا بہت اچھا واقف گو کہ میرا دشمن اور اس تک یہ پہنچا لیکن مجال ہے کوئی اس پہ کاربائی کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب پاکستان کا مسئلہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں یہ نہ ہی ٹیلنٹ کی کمی ہے نہ ہی کپیسٹی کی کمی ہے پاکستان کا مسئلہ صرف اور صرف نیت ہے اچھی نیت نہیں ہے اور ویل نہیں ہے کپیسٹی بہت زیادہ ہے جہاں جہاں بھی ایکسکلوسیولی کچھ ٹیلنٹیٹ پاکستانیوں نے پرفارم کیا ہے وہاں ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں مثال کے طور پر ہی تارک بنوری کا جو ایکسیمپل میں نے دیا ہے اب وہ سیلیکٹ تو ہو گئے انڈیپنڈنٹ کمیشن تھا غالباً آج ایک دوست کریکٹ کر رہے تھے کہ شاید شاید کا کان اباسی کے دور میں ہوئے تب بھی کوئی اتنی پی ایم ایل این کی پارس نہیں ہوتی تھی لیکن اس کے بعد وہ امران خان کے لیے بہت بھاری ہو گئے کیونکہ وہ ایک انڈیپنڈنٹ پرسن ہے کل بھی میں نے کہا تھا کہ وہ ان آئیوی لیگ یا ہاورڈ کے پڑے ہوئے بہت کم اشخاص میں ہیں جو کسی کورپریٹ این جیو مافیا کے پی رولز پہ نہیں ہیں تارک بہت انڈیپنڈنٹ پرسن ہے اور میں دیکھیں اتنا صدع ہے ملک کو ٹھیک کرنا میں امران خان کو اس وی لوگ کے تھو ایس این اوورسیز پاکستانی چیلنج دیتا ہوں آپ کچھ نہ کریں آپ چار بندوں کو ہم کو اختیارات دے دیں ان ارسپیکٹیو سیکشن ٹھیک ہے جی مجھے آپ اکاؤنٹیبیلیٹی کا دے دیں آئی وونٹ ٹیک اینی سیلری ناثنگ آصف شریف صاحب کو اگری کلچر کا دے دیں ڈاکٹر اکرامل صاحب ہے انکم ٹیکس سے انہوں نے میری طرح ریزائن کیا تھا ان کو آپ ایف بی آر انٹرس کریں ٹیکسیشن سسٹم امپروف کرنے کا ٹھیک ہے اور ڈاکٹر تارک بنوری کو فینینس دیں ایک سال ہمیں دیں اور ہمارے ہر کوارٹرلی پرفارمنس آڈٹ ہو کوارٹرلی بیس سال سے ڈاکٹر اطاور رحمان نے کوئی پرفارمنس آڈٹ نہیں کروایا عربوں کھربوں ضائع کیا ٹھیک ہے جی بیس سال سے اخوت کا کوئی پرفارمنس آڈٹ کیا دوسرا آڈٹ بھی نہیں ہوا ہے یہ ہے جی صورتحال جہاں آپ کھڑے ہیں آج پاکستانیوں کا کنسرن کیا ہے کہ ڈسکا کے الیکشن میں کون جیتا ہے ان کو باندر کے تماشے کی طرف وہ باندر کے سرکس کی طرف لگایا وہ جو لواری کے ادھر سامنے ہوتے تھے اور عجیب عجیب قسم کے مجون بیچنے والے آپ بتائیں وہ نواز شریف این لیگ کی سیٹ کالی ہوئی تھی این لیگ اگر جیت جاتی ہے تو کیا کیا مت آ جائے گی مطلب کیا وہ پٹ لے گی ان کے تو بندے دوڑے ہوئے ہیں بگڑے ہوئے ہیں اچھا پی ٹی آئی جیت جائے گی فرض کریں تو کیا ہو جائے گا آپ نیا ڈراما دیکھ ہی رہے ہیں نیا ڈراما is this کہ عمران has been told کہ پنجاب آپ پی 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 اور کیوں لیگ کو رن کرنے دیں عمران صاحب کے بعد صرف وفاق ہوگا ٹیک ہے جی اور فرنٹیر ہوگا سندھ اور پنجاب پی 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 اور یہ مکس کچڑی جماعت اسلامی سمیت ہوگا ٹیک ہے یہ ابھی جو پی ریو ایم کو بریک کی ہے اور یہ بلوچستان فوج کے پاس ہی رہے گا ٹیک ہے یہ نئی انہوں نے کی ہے اور کیونکہ جیسے جنگ کا میں نے کہا ہے کہ افغانستان میں پھر جنگ چھیڑ دی گئی ہے اور کاش ٹرمپ ہوتا تو یہ معاملات نہ ہوتے تو اب آپ دیکھیں کہ اس جنگ کا یہ ہے کہ جناب صاحب انہوں نے وزیرستان میں کل میں نے کہا تھا بورڈر کھولا ہے ٹیک ہے نا جی پاکستان کو پھر لوچ تلنے کے لیے پیسے مل جائیں گے بلیک اکانومی اصلہ آئے گا یہ سارے گانت کھل میں نے ہارپون بک کی ایک زیمپل دی تھی کتنا آپ وہ کتاب ضرور پڑھیں گوگل کریں ہارپون بک یہ ایک نیو یورک سے جنیلسٹ اور ٹیلی ویو سے ایک لو اٹرنی نے لکھی ہے کیا زبردست کتاب لکھی ہے نائنٹین نائنٹی سے منی لانڈرنگ یہ پیسہ ٹیررزم ہم اگر ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں میری سب سے ان سے درخواست ہے چلیں مجھے بھی نہ رکھیں انڈیپینڈنٹ بندہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے لیٹس ناٹ بی بائس لیکن آپ اگری کلچر کے لیے عاصف شریف صاحب کو دے دیں اکرام الحق کو فور ایف بی آر ٹیکسیشن دے دیں اور تاریخ بنیری کو ڈاک صاحب کو آپ بنائیں فیننس منسٹر اور پوری انڈیپینڈنس نے ایک سال کا ٹائم دیں پاکستان میں کہتا ہوں دنیا کے پہلے دس ملکوں میں نہ آ جائے تو میرا نام بدل دیں دیکھیں ملیزیا اب میں دیکھ رہا تھا کہ چائنہ پہ سینکشنز لگ گئی ہیں تو وہ میں چھوٹے نواسے کے لیے لیتا ہوں ڈنکیاں وغیرہ تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈالر سٹورز پہ اب سٹاف تھائیلینڈ اور ملیزیا کہانے لگ پڑا ہے آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ کتنا مطلب اور اتنی سٹرانگ چائنہ کی تو ڈنکی ہوتی ہی بہت ہی زیادہ ہلکی سی نازک سی دوسرے دن ہیوی ویٹ جو ڈنکی کا کونسپٹ ایٹیز میں آیا تھا پہلے اس طرح کی بنی ہوئیں ملیزیا سنگاپورٹ فلیپین کپروں میں لسوت ہو ادھر ساؤتھ امریکہ کے ہیٹی ہنڈرس ملک آکے ترقی کر رہے ہیں آپ کی ایکسپورٹ زیرو ہو گئی ہیں آپ کو تو اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنسز نے سنبھالا دیا ہوا ہے اور بلیک ایکانومی آپ جو چلاتے پھر رہے ہیں اور تیسرا آپ امریکہ پہ پھر انحصار کر رہے ہیں کہ افغانستان کا کنجر خانہ کھلے اور پھر ہم شروع ہو جائے اور سیاسی سفبندیوں میں آپ یہ جوڑ توڑ بگواسی آج بہت ڈپریسنگ سیچویشن ہے پائیس کروڑ میں پھر کہتا ہوں زندہ مر جائیں گے جس طرف انہیں لگا دیا آپ شکر کریں سوشل میڈیا نے سوشل میڈیا کی وجہ سے انقلاب آنا اتنا ایزی ہے میں پڑھ رہا تھا ایجپٹ میں کیپٹن نیوی کی نیوی میں فرس ٹائم ایک فیمیل کیپٹن دنگ ہے وہ بچاری کو یہ جو میں آپ کو کرائسس بتا رہا تھا سوئیز کا ہوا تھا پہلے سوشل میڈیا نے اس کے خلاف شروع کر دیا کہ اس کو پہلے تو یہ قابو نہیں آتی تھی چلو اس کو تو نکالیں نا تو وہ خیر بچاری اس میں اس کا رول ہی نہیں تھا اتفاق سے ایلی بھائی اس کے کام آگئی لائک اسی وقت وہ کسی اور جہاز میں جبرالٹر تھی کرو کے ساتھ اب وہ اسی سال غالباً کیپٹن بن رہی ہے ایجپٹ کی فرس نیوی کی کیپٹن ہوگی آپ اب دیکھیں جنرل سیسی نے مورسی کو مارا شہرہ ڈراما ختم کرپٹ ہے کرونیزم ہے لیکن آپ دیکھیں عوام کتنے ایڈوینسمنٹ اور ایوب خان اور مشرف کا فارمولا ہوتا تھا ٹھیک ہے نا جی ہم کیا ہے ہمارے پولیٹیشن کیا ہے اس گند میں ہمیں دھکیل رہے ہیں آپ ادھر امریکہ میں ہی دیکھ لیں اب بائیڈن کو مصیبت اصل انکانٹیبلیٹی پولیٹیکلز کی تو امریکہ میں ہوتی ہے اب آپ دیکھیں بائیڈن کو وقتہ پڑا ہوئے اسے پتہ ہیں کہ پرفارمنس کے حساب سے ٹرمپ لیڈ لے گیا ہے اور ریپبلیکنز اگلے سال دیفنیٹلی کانگرس اور سینٹ میں مجورٹیز لے جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا کوئی بل اپروو کرانا ججز کی اپوائنٹمنٹ بڑا چیک انڈ بیلسنز ہے خوبصورت سسٹم ہے ہماری طرح تھوڑی آج ملانا اس طرف آ جائے کل ملانا اس طرف چلے جائے ان چیزوں کے بارے میں ذرا غور کیجئے یس پاکستان کے حالات بہت پتلے ہیں بہت زیادہ پتلے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط جو پھر رکھی جا رہی ہیں انلیس احتساب نہ ہوا اشرافیہ کا انلیس ان سے عربوں کھربوں ان کے پیٹ چاک کر کے ان کی چارپائیوں کے نیچے سے کمروں سے مورٹ ٹرنچز میں جو انہوں نے رکھا ہوئے اپنے لونز کی نکالا نہ گیا تو پاکستان ویل لوس پاکستان ویل نوٹ بریک بٹ ویل لوس بائیس پروڑ ویل سفر آپ ویکسین کا ہی دیکھ لیں آج مجھے کوئی ساڑھے بارہ بجے میرا ویکسین کا ٹائم ہے اندازہ لگائیں اور فور ملین ڈیلی ویکسین ایٹ ہو رہے ہیں امریکہ ایک مہینے میں سب کر جائے گا پاکستان جس رفتار سے کر رہا ہے کل میں پڑھ رہا تھا کوئی پندرہ سال لگے ابھی تک تو آپ پولیو کے کترے دے رہے ہیں جو کوئی بیس سال پہلے ویسٹ نے ختم کر دیئے ٹھیک ہے نا تو ان چیزوں کے بارے میں سوچی آپ سارے مر جائیں گے دندوں ڈس کا الیکشن کون جیتے گا نانی کب آئے گی تو فلانٹ امکان ان چیزوں سے پلیز نکلیں خاص طور پر نوجوان نسل اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے بارے